بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اردو دنیا آپ کی دنیا ہے اس دنیا میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم معروف عدیب، افسانہ نگار اور ڈراما نگار اشفاق احمد کے بارے میں بات کریں گے ناظرین اشفاق احمد مقصر زلا فیروسپور 22 اگست 1925 عیسویں کو بارت میں ڈاکٹر محمد خان کے گھر پیدا ہوئے ناظرین گورنمنٹ کالج لہور سے ایم میں اردو کیا اور دیال سنگھ کالج میں لیکچرار مقرر ہوئے پھر دو سال تک روم یونیورسٹی اٹلی میں اردو کے لیکچرار رہے وہی اطالوی زبان میں ڈپلومہ حاصل کیا فرانس سیسی زبان کا ڈپلومہ گرینوبل یونیورسٹی فرانس سے حاصل کیا نیو یورک سے ریڈائی نشریات کی تربیت حاصل کی وطن واپس آ کر اپنا اشائیتی گھر داستانے سرائے قائم کیا اور رسالہ داستان گو جاری کیا ناظرین اشپاک احمد نے اپنے فنی سفر کا آغاز افسانہ نگاری سے کیا اور قیام پاکستان سے قبل ہی اردو کے ممتاز اور منفرد افسانہ نگار قرار پائے قیام پاکستان کے بعد ان کی تخلیق گڑریہ کو اردو عدب کی کلاسیکل افسانوں میں شمار کیا جاتا ہے ناظرین انہوں نے مصوری بھی کی اور شائلی بھی براؤڈ کاسٹر کے طور پر بھی ان کا ایک اہم مقام ہے ان کا ریڈیو پروگرام تلقین شاہ ایک طویل عرصے تک ریڈیو کے سامین کے دل و دماغ پر چھایا رہا ناظرین اشپاک احمد ٹی وی نگاروں کے باوائے آدم سمجھے جاتے تھے انہوں نے بے شمار اور بہت خوبصورے ٹی وی ڈرامے لکھے ناظرین انیس سو اٹھاون عیسوی میں جب ایور خان کے مارشلہ کے ایک حکم کے تحت پروگریسیو پیپرز لیمٹیڈ کو سرکاری تحویل میں لیا گیا تو ہفت روزہ لیلو نہار کے مدیر مقرر ہوئے ایک سال تک پنجاب یونیورسٹی اوری انٹل کالج میں پنجابی کے عزازی لیکچرہ رہے آر سی ڈی کیتلا کا اس کافتی انسٹیٹیوٹ میں چار سال تک ٹریکٹر کی حیثیت سے فرائض انجام دیتے رہے ناظرین تقریباً تیس سال تک اردو سائنس بورڈ کے ڈریکٹر رہنے کے بعد ریٹائر ہوئے آپ کو تصور سے بھی یک گونا رکبت تھی ناظرین اشفاق احمد نے پی ٹی وی کے لیے موتد مقبول ڈرامے لکھے لیکن ایک محبت سو افسانے کی سیریز کے تحت جو ڈرامے دکھائے گے وہ زیادہ مشہور و مقبول ہوئے آپ کا افسانہ گڑریہ افسانوی دنیا میں ایک لافانی تخلیق ہے ناظرین ڈراموں میں من چلے کا سودہ زیادہ مشہور ہے آپ کی تصانیت میں ایک محبت سو افسانے اجلے پھول، توتہ کہانی، ٹالی دے تھلے، ڈرامے، شہر کنارے، چیبوج لہوردے، کاروان سرائب، حیرت قدہ، قلعہ کہانی شامل ہیں ناظرین مشہور عدبیہ اور ڈراما نگار بانو کدسیہ، اشفاق احمد کی اہلیہ ہیں انیس سو اناسی عیسوے میں اشفاق احمد کو حسنے کار کردگی کا صدارتی تمگا دیا گیا ناظرین دو ہزار چار عیسوے میں آپ کے ٹی وی پروگرام زاویہ کو کتابی شکل دی گئی ناظرین آپ کی وفات سات ستمبر دو ہزار چار عیسوے کو لاہور میں ہوئی ناظرین امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتا رہے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ